بسم اللہ الرحمن الرحیم زریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم از قالت مرأة عمران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم فلما وضاعتها قالت ربی انی وضعتها انسا واللہ اعلم بما وضعت و ليس ذکرک الانسا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم قل آپ فرما دیجئے ان کنتم اگر تم ہو تحبون اللہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے فتبعونی تو تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے قل آپ فرما دیجئے اَتِعُ اللَّهَ آپ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم وَنُوحَ آدم علیہ السلام کو اور نوو علیہ السلام کو وَآلَىٰ عِبْرَاهِيم اور عِبْرَاهِيم علیہ السلام کی اولاد کو وَآلَىٰ عِمَرَان اور عِمَرَان کی اولاد کو رحمہ اللہ تعالی عَلَىٰ عَالَمِين جہان والوں پر ذُرِّيَّةً بَعْدُهَ مِنْ بَعْض یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں وَاللَّهُ سَمِعُ نَعْلِيم اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے اِذْ قَالَتِ مَرَأَتُ عِمْرَان جب عِمْرَان کی بیبی نے کہا رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی آپ کے لیے ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن وہ آپ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا فَتَقَبَّلْ مِنِّي تو آپ میری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيم بے شک آپ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا لیکن جب انہوں نے پیدا کیا جنہ قَالَتَ رَبِّ کہنے لگیں اے میرے پروردگار اِنِّي وَضَعَتُهَا اُنسَا میں نے تو ایک لڑکی پیدا کر دی میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ اس نے کیا پیدا کیا وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْعُنْسَا اور وہ لڑکا جس کے بارے میں احد کیا گیا تھا اس لئے یہاں ترجمہ ہوتا ہے موہود لڑکا عہد کیا ہوا لڑکا سمجھ میں آئی ہے بات ترجمہ سمجھنا ہے جس لڑکے کو حضرت عمران کی بیوی نے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی نظر مانی ہوئی تھی وہ لڑکا مراد ہے نہیں ہے وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي اُعِيزُهَا بِكَ اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعْجِيمِ اور اس کی ذُرِّيَّت کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطانِ مردود سے اس کی حفاظت فرمانا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا وَإِنِّي اُعِيزُهَا بِكَ اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں وَزُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں من الشَّيطانِ الرَّعْجِيمِ اس شیطان سے جو مردود ہے یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی دنیا میں دو قسم کی افراد ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے والے ہیں وجودِ الٰہ کے قائل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں اگرچہ ماننے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں اپنے اپنے طور طریقوں سے انداز سے وہ خدا کو مانتے ہوں لیکن خدا کے وجود کے وہ قائل ہیں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ صرف مسلمان کا ہی ہے یہودی بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں عیسائی بھی قائل ہیں لیکن ان کے ماننے کا انداز مختلف ہے ہمارے ہندوستان میں ہندو بھی خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن ماننے کا انداز مختلف ہے تو بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو وجودِ باری تعالیٰ کے قائل ہیں خدا کے وجود کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور دوسرا طبقہ ایسے افراد کا ہے وہ ایسے بدبخ قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ دہریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ رب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور عجیب و غریب قسم کی ان کی باتیں بھی ہیں سننے والا جب سنتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی ہم نے دیکھو دوربین کے ذریعے سے ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا بلکہ ایسے ایسے آلات ہم نے اجاد کر لیے کہ جن کے ذریعے سے جو پانی ہم پیتے ہیں تو اس پانی کے اندر جو چیزیں جو جراسی موجود ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں خون میں جو جراسی موجود ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں ہم نے دنیا کی ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیا ہے لیکن تمہارا خدا کی نظر نہیں آیا اگر تمہارا خدا ہے تو بتاؤ کہاں ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یعنی ایسے افراد جو دنیا میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے یہ دو طبقات ہیں خدا کو ماننے والے اور خدا کا انکار کرنے والے یہ غالباً انیس سو سنتیس یا اٹھتیس کی بات ہے جو اکابر اسلاف ابھی زندہ ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے وگر نہ ان کو کسی نے بتایا ہو گا جو ہمارے دادا نانا ہیں جب روس اپنی بے دینی کے اعتبار سے اروج پر پہنچا اور اس نے آس پاس کے علاقوں کے اوپر قبضہ بھی کیا جو بعد میں اس کو چھوڑنا پڑا تو اس نے مسلمانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا بہت مارا بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے بہت کچھ ہوا تو روس کے جو بے دین قسم کے لوگ تھے انہوں نے دو مسنوئی جنازے بھی تیار کیے ایک چار پئی کے اوپر کچھ مسنوئی چیزیں رکھیں اوپر کچھ پھول وغیرہ ڈالے چادر ڈالی کہنے لگے یہ خدا کا جنازہ ہے اور دوسرا جنازہ انہوں نے مذہب کا تیار کیا پھر ڈھول باجوں کی تھاپ کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے ہوئے وہ جنازے لے کر ملک کی سرحد پر پہنچے اور تھڑے مارتے ہوئے ناقدری کرتے ہوئے ٹانگیں مارتے ہوئے اس کو سرحد سے باہر نکالا اور پھر یہ اعلان کیا کہ ہم نے اپنے ملک سے مذہب اور خدا کو باہر نکال دیا ہے چونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں یا خدا کی بنیاد پہ جھگڑا ہوتا ہے یا مذہب کی بنیاد پہ یہ ان کا کانسپٹ تھا باقاعدہ اس زمانے کے اندر اخبارات میں یہ چیزیں شائع بھی ہوئیں تو اس طرح انہوں نے مذہب اور خدا کے جنازے تیار کر کے اپنی مملکت کی حدود سے ان کو بے دخل کر دیا کہنے لگے ہماری اس مملکت میں ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں اب اللہ کی شان دیکھیں تھوڑا سا زمانہ گزرا ہٹلر نے حملہ کر دیا وہ یہودیوں کو سمجھ گیا تھا کہ سازشی قوم ہے دنیا میں جتنا فساد ہے پہلے بھی یہودیوں کی وجہ سے تھا آج بھی یہودیوں کی وجہ سے ہے جتنے مالی وسائل ہیں سب ان کے پاس ہیں پولیسیاں بنانے والے ہیں پھر ان پر لوگوں کو چلانے والے ہیں کرتے سب کچھ ہیں لیکن کھل کر سامنے نہیں آتے بڑی خبیص قسم کی قوم ہے اندرونے خانہ سازشیں کرتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں تو ہٹلر نے ان کو خوب مارا خوب مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ پھر روس کے صدر نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں جو قومیں آباد ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں خدا سے دعا کریں پہلے جنازہ نکالا پھر کیا کہنے لگے کہ جو جو قومیں خدا کے وجود کو مانتی ہیں وہ اپنے اپنے خدا سے دعا کریں کہ اے خدا ہمیں اس بلا سے چھٹکار آتا فرما اپنے خیال سے تو انہوں نے خدا کو بے دخل کر دیا تھا نکال دیا تھا لیکن خدا پھر آ گیا سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ خدا جاتا کہاں ہے وہ تو کہیں نہیں جاتا یہ تو ان کی بے دینی تھی جس کا نتیجہ اور خمریازہ انہوں نے بھگتا تو بہرحال دنیا میں دو قسم کی افراد ہیں ایک خدا کے وجود کے قائل ہیں اور دوسرے خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں ان میں سے ہر قائل کے پاس دلیل موجود ہے مسلمان ہیں وجودِ الہ پر دلائل ہم بھی دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ وجودِ الہ پر ہم دلائل بیان کرتے ہیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو اور لوگ سمجھتے بھی ہیں تو ہمارے پاس وجودِ الہ پر دلائل موجود ہیں اور ہم وجودِ الہ کے قائل ہیں اسی طرح دیگر مذاہب کے پاس بھی خدا کے وجود پر دلائل موجود ہیں کیونکہ وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں تو دلائل ان کے پاس بھی ہیں پھر ان میں سے ہر ایک طبقہ یہ چاہتا ہے جو وجودِ الہ کے قائل ہیں ان میں سے ہر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ رب ان سے راضی ہو جائے رب کے قائل ہیں نا تو رب کو راضی کرنے کی فکر میں بھی پھر چلتے ہیں تو دنیا کے ہر مذہب میں رب کو راضی کرنے کا اپنا ایک انداز ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ اس کی بحث ابھی نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں اللہ کو راضی کرنے کا ایک انداز ہے جذبہ سب کے اندر موجود ہے سب اللہ کو راضی کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں تو اسلام میں بھی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اعلان کروایا اور اپنے راضی ہونے کا طریقہ بیان کیا مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالی نے ایک اعلان کروایا وہ اعلان یہ ہے قل آپ فرما دیدئے اعلان کر دیدئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تم میری اتبا کرو یعنی مجھ محمد کی اتبا کرو یعنی اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرنے کا واحد طریقہ اور ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً فعلاً اتباع ہے ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو عملی طور پر کر کے دکھلایا اس کے مطابق کرنا ہے آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہیں کرتا پھر وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالی کے ساتھ محبت بھی کرتا ہوں تو یہ اس کا قول غلط ہے اس کی یہ بات سو فیصد غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی کی محبت بند ہے فَاتَّبِعُونِي اس جملے میں اتباع محمد میں خدا تعالی کی محبت ملتی ہے اللہ تعالی نے اعلان کروا دیا ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ تو اللہ بدلے میں تمہارے ساتھ محبت کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مزید نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی محبت فرما دیں گے محبت کے بدلے میں محبت ہی کافی تھی آپ نے محبت کی بدلے میں آپ کو محبت مل گئی لیکن آپ تو مخلوق ہیں وہ تو خالق ہیں اس نے کچھ اضافی بھی دینا تھا تو محبت بھی ملی سات گناہوں سے محبت بھی ملی یہ محبت کیسے ملی اتباع محمد کی وجہ سے یہ گناہوں سے معافی کیسے ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے خطائیں اور گناہ بھی معاف فرما دیئے یہ دونوں انعامات کس لیے ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے اور اتباع کیوں کی اس لیے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے تو پھر واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے بندہ اپنے آپ کو ہر وقت گناہگار سمجھتا ہے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے اور توبہ کا اللہ نے دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے یہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اب مغرب سے سورج نکلنے کے بعد جب انسان کوئی توبہ کرے گا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے اب اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے لیکن اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتے بھی ہیں معاف بھی فرماتے ہیں رحم بھی فرماتے ہیں تو گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ کی صفت غفوریت کی نشانی اور علامت ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ غفور ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ رحیم ہے دو نتیجے جو اللہ کی جانب سے سامنے آئے اس کی وجوہات بھی بیان کر دیں واللہ غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے پھر فرمایا اے نبی کریم آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اس کے احکامات کو مانو والرسول اب اس کے احکامات کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رسول نے جو فرمایا اور جو کیا اس کو مانو اس پر عمل کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلُّو پھر اگر تم نے اعراض کیا روخ پھیرا مو موڑا روگرداری کی اطاعت سے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو تم کافر ہو گئے اللہ تعالیٰ تو کافروں سے محبت نہیں کرتے پیچھے تھا نا يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کی محبت بھی ملے گی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اب اللہ کی محبت کی نفی بھی ہو گئی گناہ بھی ذمہ میں آگئے سمجھ میں آئی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں محبت الہیہ بھی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کے نتیجے میں گناہ بھی ذمہ میں لازم ہوتے ہیں اور نتیجتاً انسان اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے کافر جو ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ماننی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تمہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر اللہ سے تعلق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اب جب اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت ہی نہیں ہے تو اللہ کو کیا مجبوری پیش آئی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ تو بندوں کا محتاج نہیں ہے بندے اللہ کے محتاج ہیں اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں اس لئے اللہ کے ذمہ پھر کوئی چیز لازم نہیں کہ اللہ خامخواہ ایسے بندے سے محبت کرتا پھرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی نہیں کرتا اس لئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اتباع محمد میں نجات اور کامیابی ہے اتباع محمد سے ہر کامیابی ملنی ہے جو اس اتباع کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے محبت الہیہ بھی ملے گی عجر اور سواب بھی ملے گا اور جو یہاں سے فیض حاصل نہیں کریں گے وہ نہ کام نہ مراد ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو واضح کرنے کے لئے اجاگر کرنے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر بھی مبعوث فرمائے پیغمبر بھی بھیجے ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے آ کر اللہ کے ساتھ محبت کا طریقہ بتلایا اور سمجھایا سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی باتیں بیان کی شریعت کی اتباع اور پیروی کی تلقین کی تو جنہوں نے مانا ان کو محبت الہیہ مل گئی جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ استعفہ آدم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو چنہ استعفہ یہاں سے یہ نظریہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے لئے افراد کو خود منتخب فرماتے ہیں نبوت الیکشن سے نہیں ملتی سیلیکشن سے ملتی ہے منتخب کیا جاتا ہے مقام نبوت کے لئے افراد کو کوئی بندہ اپنی محنت سے مشکت سے ریاضتوں سے عبادتوں سے مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ استعفہ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو منتخب کیا آدم علیہ السلام کو اب آدم علیہ السلام اپنے دور میں اللہ کی طرف دعوت دیتے اللہ کی محبت بیان کرتے اس وقت ان کی شریعت سچی شریعت تھی اور اس پر چلنے والوں کو اللہ کی رضا اور محبت بھی ملتی تھی وَنُوحًا اِنَّ اللَّهَ اصطَفَى نُوحًا پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تو نوح علیہ السلام نبی الرسول بن گئے تو اللہ نے ان کو منتخب کیا انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ محبت کا سبق پیش کیا اپنا کلمہ پڑھوایا اور یہ فرمایا کہ میری اطاعت کرو اللہ کی محبت تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا پھر اس کے بعد وَعَلَىٰ اِبْرَاہِيمِ اولادِ اِبْرَاہِيمِ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کا قربت کا ذریعہ بنایا ابراہیم علیہ السلام کے پان بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت مدین حضرت مدائن اور حضرت قیدار نام یاد رکھنے آپ نے مدین مدائن قیدار اسماعیل اسحاق ان میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو مقام نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے چنا باقی تین اولیاء میں سے ہیں لیکن دو کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر سرفراز فرمایا دو کو چن لیا ان سب سے آگے نسل چلی اللہ نے پھر آگے مزید افراد کو چنا وآل عمران پھر اللہ نے عمران کی اولاد کو چنا اب آل عمران سے کون سے عمران مراد ہیں اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں دونوں ذہن میں رکھنے ہیں بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران بن قیس بن لاوہ بن یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ پڑپوتے بنتے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں تو عمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں تو آل عمران سے موسیٰ اور حارون مراد ہوئے وآل عمران یعنی موسیٰ اور حارون کو بھی اللہ نے مقام نبوت پر سرفراز فرمایا چن لیا ان اللہ اسطوفہ موسیٰ و حارون پھر یہاں یہ چیز مراد ہوگی لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جس عمران کا تذکرہ ہے وہ ہے عمران بن معسان رحمہ اللہ تعالی جو بڑے نیک پارسہ بزرگ تھے مسجد اقصہ کے امام اور خطیب تھے لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے وقت کے ولی اور بزرگ تھے نبی نہیں تھے تو وہ مراد ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے اللہ تعالی نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی جس کا نام حارون تھا وہ بھی بڑا نیک اور پارسہ تھا لیکن جوانی میں وفات ہو گئی تو حضرت عمران بن معسان کی اہلیہ جن کا نام تھا حنہ بنت فاقوضہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں یہ بڑی نیک خاتون تھیں حضرت حنہ ان کی ایک ہمشیرہ بھی ہیں ان کا نام ہے عیشاء بنت فاقوضہ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی آلیہ ہیں تو جس وقت حضرت حنہ بنت فاقوضہ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا حارون کی وفات ہو گئی تو وہ بہت پریشان ہوئی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میرے خاون عمران بن معسان نے ساری زندگی مسجد اقصہ کی خدمت میں گزاری لوگوں کے عقیدے درست کیے لوگوں کے عامال ٹھیک کیے لوگوں کو اخلاق کی تربیت دی اب وہ بھوڑے ہو گئے امید تو یہ تھی کہ میرا لڑکا باپ کی جگہ کو سنبھالے گا لیکن وہ بھی دنیا سے چلا گیا فوت ہو گیا تو اب ہم مسجد اقصہ کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے یہ پریشانی تھی لیکن اسی دوران ان کو بچے کی امید پیدا ہو گئی حمل ٹھہر گیا اب خیال میں یہ آیا کہ شاید یہ لڑکا ہوگا کہنے لگیں اے پروردگار میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لئے وقف کر دوں گی یعنی جس طرح میرے خامند نے دین کی خدمت کی ہے اسی طرح یہ میرے پیٹ کا بچہ بھی آپ کے دین کے لئے خدمتگار بنے گا لیکن اللہ کی قدرت لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی اب حضرت حنہ بنت فاقوزہ نے افسوس کیا افسوس کے ساتھ کہنے لگیں اے پروردگار مجھے تو یوں لگا کہ بچہ پیدا ہوگا یہ تو لڑکی پیدا ہوگئی میں نے تو اپنی منت مانی تھی لیکن میں پھر بھی اپنی منت کو پورا کرتی ہوں امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں حضرت حنہ نے اپنی بچی کا نام رکھا مریم کیا نام رکھا مریم مریم کا معنی ہے عابدہ امام بخاری رحم اللہ کے نزدیک عبرانی زبان کا لفظ ہے عبادت کرنے والی اور یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھیں جس طرح کی منت حضرت حنہ نے مانگی ہے یہ ان کے مذہب میں ان کی شریعت میں جائز تھی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں یہ حکم موجود ہے لا نظر فیما لا يملک ابن آدم جو چیز ابن آدم کی ملکیت میں نہیں اس کی منت ماننا جائز نہیں یعنی آدم کا بیٹا کوئی انسان اپنے فیل کی منت مانگ سکتا ہے دوسرے کے فیل کی نہیں مان سکتا جو کام خود کر سکتا ہے اس کی منت مان سکتا ہے جو کام خود نہیں کر سکتا اس کی منت ماننا جائز نہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا اتنے روزے رکھوں گا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا تو یہ ٹھیک ہے لیکن جو بیٹا یا جو بیٹی پیٹ کے اندر ہے وہ پیدا ہوگی تو اس کو میں آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو مدرسے میں بھیجوں گی اس کے ساتھ یہ کروں گی وہ کروں گی میں اس بات کی منت مانگتی ہوں یہ جائز نہیں اس لیے کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ اس کا الگ وجود کا مالک ہے وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے اس کا الگ دھڑ ہے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا الگ وجود ہے وہ اپنے افعال کا خود مالک ہے تو ایسی نظر ہماری شریعت میں جائز نہیں لیکن ان کے ہاں جائز تھی اس لیے حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو مسجد اقصہ کی انتظامیاں کی حوالے کر دیا کہ بھی میں نے منت مانگی تھی تو اب میں نے ظاہر ہے اس کو پورا کرنا ہے مجھے تو امید تھی بچے کی لیکن یہ بچی ہے لیکن بہرحال جو بھی ہے اب اس کی ساری ذمہ داری تمہارے سپرد ہے اس کو سنبھالو اس وقت مسجد اقصہ کی انتظامیاں میں انتیس افراد موجود تھے کسی کے ذمہ پانی کا انتظام تھا کسی کے ذمہ روشنی کا انتظام تھا کسی کے ذمہ مسلوں کا انتظام تھا کسی کے ذمہ ٹوٹی پوٹی چیزوں کو درست کرنے کا انتظام تھا مختلف قسم کے انتظامات تھے اس کمیٹی میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل ہیں اگلے رکو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا کہ پھر کمیٹی والوں کے ہاں جھگڑا ہوا انتظامیہ نے جھگڑا کیا ہر ایک فرد کی ان انتیس افراد میں سے خواہش تھی کہ حضرت مریم کو ان کی نگرانی میں دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے امام ہمارے خطیب ہمارے بزرگ کی بیٹی ہے نبی کی نہیں ولی کی بیٹی ہے امام کی بیٹی ہے خطیب کی بیٹی ہے اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے نگرانی ہم کریں گے اور آج کا زمانہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا بلکل انوان ہی الگ ہوتا وہاں ہر ایک ذمہ داری لینا چاہتا تھا یہاں ہر ایک ذمہ داری اٹھانے سے بھاگتا کبھی سنبھالو بچی کا معاملہ ہے کون اس کی نگرانی کرے کون اس کی شادی کرے کون اس کا خرچہ اٹھائے لیکن وہاں ہر ایک اپنے موقف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے موقف سے پیچھ اٹھنے کے لیے انتیس افراد میں سے کوئی بندہ نہیں ہٹنے کے لیے تھی یار تو پھر بات یہ تیپ آئی کہ نہر اردن میں جاؤ قریب تھی نہر اور اس طرح کرو کہ جن قلموں کے ساتھ تم انتظامات لکھتے ہو ہر آدمی اپنی قلم کے ساتھ اپنی قلم کے اوپر نشان لگا کر اس کو نہر میں ڈال دے اب آگے دو تفاصیر مفسرین نے لکھی ہیں کہ مریم اس کے سپرد کی جائے گی جس کا قلم رکا رہا پانی اس کو بہا کرنا لے کے گیا اور جن کے قلم پانی میں بہ گئے ان کے سپرد نہیں کریں گے جس کا قلم رکا رہا اس کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن امام بخاری رحم اللہ نے ایک تفسیر بیان کی کہ نہر کا پانی تیزی کے ساتھ جس طرف سے آ رہا ہے جس کا قلم اسی جانب کو چل پڑا یعنی الٹی سمت میں تیرنے لگیا اس کو مریم حوالے کر دی جائے گی اور جن کے قلموں کو پانی بہا کر لے گیا ان کو نہیں ملے گی تو یہ معاملت ہے بھایا قرآن دازی ہوئی مریم علیہ السلام وہاں موجود ہیں بچی ہیں چھوٹی سی حضرت زکریہ علیہ السلام کا قرآن نکلا ان کا قلم پانی میں رکا رہا پانی چلتا رہا یا بعد مفسرین کہ ہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ قلم پانی کی مخالف سمت کو جا رہا ہے چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا وہاں ایک کمرہ بھی تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس تھا اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی جس کا ذکر انشاءاللہ کے لئے آیات میں آپ کے سامنے آئے گا تو اس مقام پر یہ فرمایا گیا کہ عمران کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اِنَّ اللَّهَ اسْطَوْفَ آلَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے وقت میں جہان والوں پر فوقیت دی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے زمانے میں جہان والوں پر فضیلت دی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنے دور میں جہان والوں سے بزرگی عطا فرمائی اور آل عمران کو عبراہیم کی اولاد کو بھی اللہ نے فضیلت دی اور پھر آل عمران عمران بن ماسان کو بھی اللہ نے اپنے زمانے میں اروج اور بلندی عطا فرمائی ان کو بھی اللہ نے منتخب کیا اپنے اپنے دور میں سب کو فضیلتیں ملیں ذریتم بازوہ منباز یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں عمران حضرت عبراہیم کی اولاد میں سے ہیں عمران بن ماسان حضرت عبراہیم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں حضرت نوح حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں سلسلہ نصب چلتا چلا رہا ہے واللہ سمیون علیم اللہ تو ہر چیز کو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے اللہ کو ساری چیزیں پتا ہیں جو جو معاملات ہوئے اللہ نے ان سب کو سنا علیم ان کو جانا دیکھا دیکھنے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے سننے والا بھی ہر اعتبار سے کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے یہ اللہ نے واقعات کوئی خامکہ گھڑ کے بیان نہیں کی یہ ایسے ہی ہوا تھا اس لئے اللہ کے علم میں اللہ بیان کر رہے ہیں اِذْ قَالَتِ مَرَأَتُ عِمَرَان جب عمران کی بیوی نے کہا رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی آپ کے لئے مافی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن وہ تیرے لئے میں آزاد کر دیتی ہوں تیرے لئے وقف کر دیتی ہوں فَتَقَبَّلْ مِنِّ تو آپ میری طرف سے اس کو قبول کر لی دیئے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ آپ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے نیت کیا کی تھی ابھی آپ میری آواز کو بھی سن رہے ہیں اور میرے دل کے ارادے سے بھی آپ واقف ہیں اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ آپ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا لیکن جب اس نے جنہ پیدا کیا قَالَ تَرَبِّ کہنے لگیں اے میرے پروردگار اِنِّي وَضَعَتُهَا اُنسَا میں نے تو ایک لڑکی پیدا کر دی وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس نے کیا چیز پیدا کی کیا چیز جنی یعنی جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کی فضیلت اس کی احمیت اس کا کارنامہ اس کا کام اللہ جانتے ہیں اس لئے اللہ کو پتا ہے کہ کون پیدا ہوا ہے وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْأُنسَا یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے جس لڑکے کی تم نے منت مانی تھی یہ لڑکی اس کی طرح نہیں ہے وہ جو لڑکا فرضی طور پر تمہارے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی کے مرتبے اور مقام کو کیسے پہن سکتا ہے حضرت مریم علیہ السلام بہت انچے درجے کی خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے خرق عادت کے طور پر یعنی عادتاً ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن بغیر خامن کے حضرت عیسی علیہ السلام جیسی شخصیت ان سے پیدا ہوئی تو بات حضرت نے اس لیے لکھا وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْأُنسَا یہ عورت اس لڑکے کی طرح نہیں ہے اس لڑکے کو شاید شادی کرنی پڑتی لیکن اس لڑکی سے ہم نے عیسیٰ کو بغیر خامن کے پیدا کر دیا تو کہاں اس کا مقام و مرتبہ کہاں وہ لڑکا اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کیا چیز پیدا کی پھر بعض حضرات نے یہاں یہ معنی بھی بیان کیا لَيْسَ زَكَرُكَ الْأُنسَا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے یعنی جس طرح لڑکا بغیر پردے کے گھومتا ہے اور عمومی طور پر دین کی جو خدمات سر انجام دیتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی یہاں یہ بھی معنی ہے بہرحال پہلے والا معنی زیادہ زیادہ راجے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ کہنے لگی میں نے بچی کا نام رکھا ہے مریم یہ حضرت حنہ کا قول ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ میں نے بچی کا نام مریم رکھ دیا وَإِنِّي أُعِيزُهَا بِكَ اور بے شک میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں وَزُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہے مِنَسْ شَيْطَانِ رَعْيَمْ اس شیطان سے جو مردود ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹیکہ لگاتا ہے وہ جو روتا ہے نا وہ شیطان کے تھپڑ لگانے کی وجہ سے تنگ کرنے کی وجہ سے روتا ہے ماں کے پیٹ میں تو شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا باہر آتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس لئے بچہ روتا ہے اپنا اثر ڈالنے کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام شیطان کے اثرات سے محبود رہے ہیں حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی کیوں؟ ان کی والدہ کی دعا تھی اگرچہ نبیہ نہیں ہے ولیہ ہیں مریم بھی نبیہ نہیں ہے ولیہ ہیں تو ولی کی دعا قبول ہوتی ہے قرآن کریم میں تذکرہ ہے ولی ہاتھ اٹھا لیں نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں رد نہیں فرماتے ہیں تو حضرت مریم کو شیطان نے نہیں چھوا قرآن کریم گواہی دیتا ہے حدیث پاک گواہی دیتی ہے تو مریم کی پاکیزگی کے مسلمان قائل ہیں اس لئے حضرت مریم پر جتنا ہمارا ایمان اور یقین ہے عیسائی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے سمجھ میں آئی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے کیونکہ حضرت مریم کی اولاد میں سے آگئے حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَعِذُ حَبِكَ وَزُرِّيَتَهَا وَزُرِّيَتَهَا سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے تو شیطان کے اثرات سے دونوں محفوظ ہیں پھر ہمارا آل سنت والجماعت کا آل اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے آسمان پہ موجود ہے نا زندہ موجود ہیں پھر آسمان سے نازل ہوں گے بہت جلد آنے والے ہیں بہت جلد کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے سال آنے والے ہیں بہت جلد کا یہ مطلب ہے کہ انقریب آنے والے ہیں وہ انقریب کب آئے گے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا البتہ قرائن ہیں شواہد ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انقریب آنے والے ہیں آئیں گے قبیلہ ازد شنو خاندان کی عورت سے نکاح کریں گے یہ قبیلہ آج بھی دنیا میں موجود ہے بڑا شریف قسم کا خاندانی مزاج رکھنے والا شرافت اس کا پیشہ ہے اس عورت سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو بچے پیدا ہوں گے ایک کا نام موسیٰ ہوگا ایک کا نام محمد ہوگا جہاں تک روایات کے اندر تذکر آتا ہے تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں ان کی والدہ بھی محفوظ ہیں ہمارا اسی پر ایمان اور یقین ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں یہ انہوں نے پوچھا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بچوں کے جو نام تھے قبیلہ شنو شین نون واؤ حمزہ اس کی ایک شاق ہے ازد ازد قبیلے کی ایک شاق شنو ہے یا شنو قبیلے کی ایک شاق ازد ہے بہرحال یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں علیف را کے بعد جو زا آتی ہے وہ زا اور دال ازد اچھا یہ انہوں نے پوچھا ہے وہ عبراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام مدین مدائن قیدار قوف کینچی والا قوف یا دال علیف اور را قیدار ٹھیک ہے پھر اسحاق اور اسماعیل ترجمہ دیکھیں بھئے قل ان کنتم تحبون اللہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے واللہ غفر الرحیم اللہ تعالی بخشنے والے بھی ہیں مہربان بھی ہیں قل اتیع اللہ آپ فرما دیں اللہ کی اطاعت کرو والرسول اور رسول کی اطاعت کرو فان تولو پھر اگر تم رخ پھیر جاؤ اطاعت سے رو گردانی کر لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ تو کافروں سے محبت نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ اصطَفَعَ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم و نوحہ آدم علیہ السلام کو و نوح علیہ السلام کو و آلہ ابراہیم و آلہ عمران ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو علی العالمین جہان والوں پر یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر فضیلت اتا فرمائی ذریتم بادوها یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اِذْ قَالَتِ مَرَأَتُ عِمْرَان جب عمران کی بیوی نے کہا رَبِّ اِنِّي نَظَرْتُ لَكَ اے میرے پروردگار بے شک میں نے نظر مانی آپ کے لئے مافی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن وہ میں آپ کے لئے آزاد کرتی ہوں فَتَقَبَّلْ مِنِّي آپ اس کو میری جانب سے قبول فرمالی دیئے بے شک آپ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا لیکن جب پیدائش ہوئی قَالَتَ رَبِّ کہنے لگیں اے میرے پروردگار اِنِّي وَضَعْتُهَا انسا میں نے تو لڑکی پیدا کر دی واللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنسَا اور نہیں ہے وہ لڑکا جو فرضی لڑکا اس لڑکی کی تہاں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي أُعِيزُهَا بِكَا وَزُرِّيَّتَهَا اور بے شک میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم اس شیطان سے جو مردود کیا ہوا ہے